آج کے اور کل کے دن کہ یار ابھی تو پانچ دن باقی ہیں اب تو کچھ کرنے کو ہے نہیں اگر میں چھوٹے موٹے ٹاسک دوں گا آپ لوگ وہ گھنٹے میں کرنے گے اور اس کے بعد کہیں گے یار اب تو پانچ دن انتظار کریں لیکن سیئیس لی یہ پہلا وی کی ایسا ہوتا ہے جس میں یہ پہلا وی کی ایسا ہوتا ہے جس میں جو ہے نا آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہے پھر جب ہم پرڈکٹ ہنٹنگ کی طرف پھر صرف موو کر جائیں گے نیکس ویک تو آپ لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ آپ لوگ کہیں گے احمد بھائی پانچ دن اور بریک کر لی تو ہر بندہ جو ہے نا ایکسائٹڈ ہوگا لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا اس میں رکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک کامرس جو ہے وہ پیشنس کا کام ہے اور کیک کو جو ہے ایک ساتھ مو میں ڈالیں گے موپر لگے گا پیسز میں کٹ کر کے کھائیں اور جو منٹورشپ کی جہاں تک بات آ جاتی ہے میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں ہمیشہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ جس طرح میں بتاؤں گا اگر اس طرح چلیں گے جو پریکٹس میں بتاؤں گا وہ پریکٹس اگر آپ لوگ کریں گے تو بہت جگہ خالی ہے بہت جگہ خالی ہے اب اس کا فورس کے ڈوریشن کے بارے میں ٹو منٹس میں نے بتا دیا ممی بھی پوسیبلہ یہ ون ویک اوپر ہو جائے ممی بھی پوسیبلہ یہ ون ویک نیچے ہو جائے ایک سیکنڈ میں یار آپ لوگوں میں سے چیٹ میں کوئی ایک بندہ میسج کرے کہ لیفٹ باٹم کے اوپر مائک کا آپشن ہے یہ پہلی پہلی کلاس میں پرابلم ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے پہلی تفاہیز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو فیملیر نہیں ہوتے لیکن کل یہ پرابلم نہیں ہوتا ہاں ہاں ہم لوگ جو ہے اس کے اندر ایسا بھی ہوگا بیچ میں ایسا بھی ہوگا اس بیچ میں کہ ہم لوگ جو ہے اگر ہمارا کوئی لیکچر جیسے ہمارا جو اس لیکچر کے بعد کے ایک لیکچر ہے جو پودکٹ ہنٹنگ کی سٹارٹنگ ہے وہ بہت مشکل لیکچر ہے وہ سمجھ نہیں آتا پہلی دفعہ میں تو ہم ایسا کریں گے کہ ہم سیٹرے سندے کے علاوہ ٹیوزڈے یا کسی کو نائٹ کا ایک سیشن نو دس بجے کے پاس میں رکھ لے تم کبھی پسن آنسر سیشن ویسے تو ہماری منٹورشپ کے ساتھ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں لیکن دیفینیٹلی کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو بلکل ہی سمجھ نہیں آئی ہو تو ان کینڈیڈیٹس کے لیے تھوڑا سا ان کو پوش کرنے کے لیے ہم لوگ اس میں ہر کسی کا جوائن ہونا ضروری نہیں ہے لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم وہ سیشن دوبارہ کریں گے اگر کوئی ہمیں پرابلم بیچ میں آتی ہے کہ یہ سیشن بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں لگا یا بہت سارے لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے کسی چیز میں لیکن یہ ٹو منس کا دوریشن صرف سکل سیٹ کو لن کرنے کے لیے لیکن ایسا کبھی نہیں ہے کہ اگر یہ آپ اس میں نہیں ڈیویلپ کر بائیں میں پھر یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ کوئی ایسے کوئی انگلیش کوئی میٹس نہیں ہے جس کا آپ نے دو منس کا کورس کرنا ہے اور پندرہ دن کے بعد دس دن کے بعد آپ کا پیپر ہو جائے گا یہ سکل سیٹ کا کورس ہے میں بھی پوسیبل ہے سکل سیٹ آپ لوگ دس مہینے بعد جا کر سیکھیں ٹھیک ہے میں بھی پوسیبل ہے میرے ایسے بھی کینڈیٹس ہیں جنہوں نے ایک ایک منت میں کلائنٹ گیٹ کی ہے ابھی ان کے سیشن چل رہے ہیں ان کے پاس کلائنٹ سے تو یہ سکل سیٹ جو ہے نا یہ انسان خود بھی ڈیویلپ کرتے آپ کی مہنت سے اور پھر بھی فائی فنگرز آر نوٹ ایکوال کوئی لوگ جلدی پک کر لیتے ہیں کوئی لوگ لیٹ پک میں بھی بہت زیادہ ہمارے لاز سیشن کے اندر ایک ڈاکٹر ابراہیم تے ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ وہ کراچی کے ہیں یہ ہرڈ سرجن ہے فیفٹی فائی فیورز ان کی ایج ہے اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے میں لرن کرنا چاہتا ہوں مطلب میری زنگی میں یہ ہے کہ میں سیکھتا رہا ہوں کچھ چاہتے ہیں تو جب ہم نے سیشن دینا سٹارٹ کیا جب میں پودکٹ ہنٹنگ پر پہنچے تو ان کے پاس جو ہے وہ چیزیں کافی کم تھی مطلب وہ ٹائم کم دے پاتے تھے تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو آپ سب لوگوں کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے انہوں نے مجھے کہا کہ احمد بھائی میں کچھوے کی نفطار سے چلوں گا لیکن میں منزل پر ضرور پہنچے اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب لوگ دو مہینے میں اس کو لنگ کر پائیں ٹھیک ہے تو اس اس کے بعد بھی اگر کوئی کلائنٹ آپ کو گیٹ ہوتا ہے چار مہینے بعد پانچ مہینے بعد اور اگر آپ کو کوئی پابلم آتا ہے آج سے تین مہینے بعد بھی کہ اچھی سمجھ نہیں ہے ہی تو ہمیشہ آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ لوگ آئیں آپ مجھ سے بیٹھ کر مجھے کال کریں مجھے کال کر کر پوچھیں کہ جو ہے اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے کہ کلائنٹ آپ لوگوں سے ہینڈل نہیں ہو رہا تو آپ اس کو جو ہے نا وہ میرے پاس لے آئیں یا میں آپ کو بتا دوں گا سلوشن کیا ہے آپ اس سے کوئی کہڑنے تو یہ اس طرح میں کبھی پریشان نہیں ہونا کہ جی دو مہینے بعد کے بعد اگر تین مہینے بعد کلائنٹ ملا تو ہمارا کیا ہوگا اچھا یہ لنکس وہ ہیں جو یہ لنکس وہ ہیں اچھا آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو آواز نہیں آ رہی ہے اور کوئی کنیکشن ویک ہو رہا ہے تو اپنا اپنا کنیکشن لازمی ساتھ ساتھ چیک کریے گا جس کو نہیں آ رہی کیونکہ باقی سب لوگوں کو اگر آ رہی ہے اور دو تین بندوں کو نہیں آ رہی ہوتی تو اکثر پرابلم دیکھتے ہیں ان سے دے رہا ہو رہا ہے ویٹس ایپ گروپ کے اندر آپ کو انرول ہو گیا ہے یوٹیوب کا لنک آپ کو مل جائے گا فیس بک پیج ہے ہمارا اور گروپ ہے اس کو آپ نے لازمی جوائن کرنا ہے اور لائک کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں آپ کو ہنٹنگ کے بعد سکھانا شروع کروں گا کہ سٹیٹس آپ نے کون کون سے شیئر کرنے اور کیسے کیسے شیئر کرنے ہے تو آپ کو ان پلیٹ فارم کے اوپر شیئر کرنے پڑیں گی کیونکہ کلائنٹ آپ کو وہاں سے ملے گا کلائنٹ دھر کی بیل مار کرنی کہنے والا کہ میں ب اسے لیے جو ہے نا کلائنٹ گیٹ کرنے کے بھی طریقے ہیں وہ ہم سکھائیں گے آپ فائیور اپر کے علاوہ بھی میں بتاؤں گا کہ کیسے گیٹ گیا سو اس کو جو ان سے ہے نا آپ لوگوں نے چیک کر لے نا موسیقی 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 جو ورک انوائرمنٹ ہے نا اس کے اندر مسئلہ یہ ہے پاکستان کے اندر خاص طور پر پاکستان کے اندر کہ یار ہم لوگ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ بہت زیادہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ موسب بھائی ہم آپ کو وہ مل جائیں گی سلائیڈز مل جائیں گی سلائیڈز اور لیکچر مل جائے گا ہم لوگ لیگ پولنگ بہت زیادہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار ایک چیز اگر ہمیں آ گیا تو دوسرے کو نہ آئے لیکن یہ بات یاد رکھیے گا علم باٹنے سے بڑھتا ہے اور اپنے جو گروپ ہیں میرے جتنے باقی گروپ گذرے ہیں تین بیجز وہ ماشاءاللہ اتنے سپورٹیو ہیں دوسرے کے ساتھ اتنے سپورٹیو ہیں کہ ابھی ہمارا بیج 3 جونس ہے اب اس کے دو سیشنز رہتے ہیں میرے ساتھ اور وہ لوگ میں ریپلائی نہیں کر رہا ہوتا ہوں وہ اتنی سے ریپلائی کر رہے ہوتے ہیں بڑے ایفیشنٹ طریقے سے جو ان سے آپ لوگوں نے سب ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے کیونکہ یہاں پر کوئی تیز ہوگا کوئی ہوگا اور یہ جو ریپیٹ سیشن ہے یہ میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ سیشنز ریپیٹ نہیں ہوں گے لیکن یہ مطلب میرے میں ایسا کر بھی دیتا ہوتا ہوں اگر بہت ساری لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لوگ اس کو جو ہے وہ میں اپنی مطلب پرسنل اس میں اس کو ریپیٹ بھی کر دیں گے کوئی پابلم نہیں ہے کسی کس ہوں گا ٹھیک ہو گیا اور ابھی کوئسن آنسر سیشن اینڈ پر جب ہوگا تو ایک ایک کر کے بولیے گا مجھے رات کے نو بھی بچتے ہیں تو ہم یہاں پر جو ہے آپ کے کوئسن آنسر سیشن کو لے کر اٹھیں گے فیزیکل اور زوم کے اوپر صرف یہ ہی ایک اچھی بات ہے کہ فیزیکل کا ایک سپیسیفک ٹائم ہوتا ہے آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں دو گھنٹے کی کلاس ہے تو وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا کوئی سیشن کوئی نہیں آپ کو دینے لگا لیکن اگر ہم میں سے ہو رہا اور آپ میں سے کسی نے کر لی اپنا پسٹن تو ہو جا سکتا ہے کوئسن آنسر سیشن کبھی ریپیٹ نہیں ہوگا کوئسن آنسر سیشن کبھی یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں ہوگا اس لاؤڈ اینڈ کلیر مجھے کوئی آ کر بعد میں یہ کہتا ہے نا جب کہ سر وہ میں کوئسن آنسر میں اٹھ گیا تھا کوئسن آنسر ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے ہم اس گروپ کا معاملہ ہے اس کے اندر میں آنے والے وقتوں میں پروڈکٹ ہنٹنگ کی ٹیکنیکس بھی شیئر کریں گے جو ہم لوگ لوگوں نے چار سال مطلب کر کے اور لوگوں کے پاس جا جا کے سیکھیں تو ہم اس کو نہیں ایکسپریس کرنے والے یا ہم نے جو سکلز بنائی وہ صرف ہمارے بیجز کے لیے وہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہے اور میں آپ کو ایک اور بات شور کر کے بتاتا ہوں ہر اچھا منٹور ہر اچھا منٹور کے پاس ایسی ٹیکنیکس خاص سور پر پروڈکٹ ہنٹنگ یا بزنس موڈل ایسا اس کے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں جو صرف اپنے کینیڈیٹس کو بتاتا ہے وہ کبھی یوٹیوب پہ نہیں ڈال جو ای بی ایس کا کورس اور یہ آگے پیچھے ڈیزائن بھی کرتی ہے اور اپنے بھی دیتی ہے تو ان کو آپ چیک کر لی جائے لیکن وہ بھی آپ کو وہ چیزیں نہیں بتائیں گے جو چیزیں خاص طور پر بتانے والی ہوتی ہیں ہر بندہ ہی اچھا شروع کرنے سے پہلے ایک لائٹ انٹرو کے احمد کون ہے میں نے چار سال پہلے میں نے سی ایس کمپیور سائنسز کیا اور اس کے اندر ہی جب میں سی ایس کر رہا تھا تو فینٹی نام کی ایک کمپنی تھی جس کے انسٹاگرام کے پیجز تھے اور فیس بک گروپ کے وہ لوگ چائنہ سے اپنی منفیکچنگ کراتے تھے لیڈیز کی گھنیوں کی وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اپنا ہی بومگر اس ٹائم ہمارے دو تین سمیشتر رہتے تھے اس کے مطلب میرے سی ایس کمپیور سو اس سے پہلے انڈیجیل ورک تھا لیکن کسی کمپنی کے ساتھ ورک تب سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے دراز کی طرف موف کر گئے ایز ایٹ ڈی ایٹ کے نام سے ابھی بھی میرے دراز کی اوپر سٹورز چل رہے ہیں اس کے اندر میں سیزنل پورڈکس ڈالتا ہوں اور یہ کیوں ڈالتا ہوں یہ اسی کورس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ دراز اور باقی امازون کے اوپر سیزنل میں کیا پوفٹ ہے اور ٹیپیک ہو گیا اور ایمازون کے اوپر ڈیفرنٹ کلائنٹس کو ہینڈل کیا انیبلرز سے جب انیبلرز نہیں آیا تو وہاں سے میں نے ایک کورس لیا ایک بندے سے ان کا فیزیکل کورس لیا اس کے بعد ڈریم سوئنٹی ون سے اگین انسٹیٹیوٹ ہے اس سے اگین ایک فیزیکل کورس لیا اور بہت ایکسپنسیب لیا مطلب وہ فورٹی تھاؤزن پلس ان کے چارجز ہیں صرف اس لیے کہ جب میرے کینڈیڈیٹس میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو اپنی تھوڑی سی کولیفیکیشن بتا سکے اس کے علاوہ ٹیکنیکل ٹیم ہماری پیچھے کام کر رہی ہے جس میں کراچی میں لڑکے ہیں لاہور میں اسلام باد لکھی ہیں ٹھیک ہے آپ سب لوگوں کا ان کے ساتھ انٹروڈکشن بھی ہوگا اور آپ سب لوگوں کو اس کورس کے بعد اگر کلائنٹ گیٹ نہیں ہو رہا تو وہ لوگ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ بھی کریں گے اچھا اس کے بعد ایک کوسٹن آتا ہے کہ احمد بھئی اگر آپ نے مجھ سے لوگ کرتے ہیں کہ احمد بھئی اگر آپ نے اتنا ایکسپیرینس گین کر لیا اور آپ جب ایک موف کر گیا ٹیک ہے ہر بندے کا اپنا ایک گول ہوتا ہے میرا وہ کلائنٹس والا گول اچیو ہو چکا ہے میں نے دراز پہ کام کیا الحمدللہ میرے دراز کا ٹاپ ریٹڈ جو انس ہے نمبر ٹو یا تھری پر آتا تھا میری سیزن پرڈکٹس میں لاس سیزن کی بات کر رہی ہے ٹیک ہے وہ اچیو ہو گیا اس کے بعد آپ سوچیں دس ٹیکنیکل لڑکے کتنے کلائنٹس کو سنبھال سکتے ہیں چار پانچ چھے لیکن آپ سوچیں کہ پانچ سو ٹیکنیکل لڑکے کتن کلائنٹس کو سنبھال سکتے ہیں ایک ہی انسٹیٹیوٹ یا ایک ہی ایجنسی کے نیچے سو اپنے ڈریمز کو بک کریں اور وہ بہت زیادہ ضروری ہے ٹیک ہے ہمارے ایک اسی سیشن میں بھائی رول ہوں گے بلال نام کی آج نہیں ہے وہ پتو کی میں ان کو سپیشل ٹریننگ میں دے رہا ہوں پتو کی میں اپنا انسٹیٹیوٹ اسی نام سے بنائیں گے ٹیک ہے میرا ان کے ساتھ مشرا چل رہا ہے میں ای کومٹ میں احمد کو چینج کر کے ایک مایکرو ایجنسی کا نام رکھ دی ہوں تاکہ اب دو لوگ اس کی برانچز لے رہے ہیں وہ چلیں تو ہر بندے کا اپنا ایک موٹیو ہوتا ہے گول ہوتا ہے ان کا گول ہی کلائنٹ گیٹ کرنا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پتو کی میں احمد بھائی اپنا انسٹیٹیوٹ ہی بنانا ہے ٹیک ہے میرے پاس من پاور ہے میرے پاس آفیس ہے میرے پاس ہر چیز آویلیبل ہے آپ مجھے سکل سیٹ سکھائیں اور اس کے بعد ہم ایک برانچ ادھر بناتے ہیں تو اپنے گولز کو لازمی جو ہے نا وہ کلیر رکھا کریں اور کوشش کریں رکھتے کی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ای وی ایسے کلاسز لے کر آئے ہیں جو لوگ جانتے ہیں ای کومرس کیا ہے کومرس کیا ہے لیکن میں نے کیونکہ زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جب کومرس کس کو گیتے ہیں کومرس سمپل جو آپ جاتے ہیں نا مارکٹ کے اندر آپ چلے گے کمیشنل مارکٹ پنڈی چلے گے کہیں چلے گے یا نار کلی بزار نہ ہو چلے گی کراچی چلے گے اس کو آپ جو بائن سیل کر رہے ہیں جا کے وہ کومرس ہے تو ای کومرس کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر انٹرنیٹ ان مول ہو جاتا ہے تو انٹرنیٹ اگر آپ نے کوئی چیز پرچیس کیا یا سیل کیا ہے تو وہ ای کومرس کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ سمپل ڈیفینیشنز ہیں یہ اور یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو جو ہے نا آپ کو ڈیفینیشنز کے بارے میں پتا ہو تاکہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ٹیپس پہ دوں گا جو دے رہا ہوں کہ میری ملٹائنیشنل کمپنی کے اندر جب بھی میرا انٹرویو ہو گا یوکے کے انہوں نے اتنی چھوٹی چیز پوچھ لیا آپ سے کہ آپ پزل ہو جاتے ہیں یار کہ یہ چیز بھی پوچھ سکتے تھے تو کبھی آپ نے اس کے اندر یہ چیز چھوٹی نہیں سمجھئے ابھی میں آپ کو بی ٹو بی ریلیشنشپ بتاتا ہوں اچھا یہ بھی چھوٹی چیز نہیں ہے اس کو سمجھیں اس کے اندر ایمازون کے موڈلز ایجسٹ کرتے ہیں ابھی جب ہم آگے پڑیں گے تو موڈلز کے اندر یہ چیزیں ایجسٹ کرتے ہیں اچھا اس کے اندر دو دیکھیں دو ریلیشنشپ ہوتے ہیں بیزنس کے ایک ہوتا ہے بیزنس تو بیزنس اور ایک ہوتا ہے بیزنس تو کسٹومر یا کنزیومر اب بزنس و بزنس کے ریلیشنشپ پہ میں اگزمپل لیتے ہیں سمپل اور سادہ اگزمپل لیتے ہیں کوک کی کوک ہم سب لوگ پیتے ہیں اب مجھے ایک بات بتائیں یہ جو لوگ ہم شاپ کیپر سے لے کر آرہے ہیں ٹھیک ہے اب شاپ کیپر کیا ایک کوک کی وٹل ان سے خریدتا ہے دو خریدتا ہے چار خریدتا ہے نہیں نا وہ کھوٹنز کے اندر خریدتے ہیں تو کوک بیسیکلی جب اپنی کمپنی سے منفیکٹرنگ کرنے کے بعد کسی ایسے بندے کو دیتی ہے جس کو اس نے کنزیوم نہیں کرنا آگے سیل کرنا ہے تو یہ بزنس و بزنس ریلیشنشپ ہے اور بزنس و بزنس ریلیشنشپ کے اندر بلک کونٹیٹی میں چیزیں خریدی جاتی ہیں مطلب کوک میں منفیکٹرنگ کی شاپ پیپر نے خریدی لیکن انہوں بلک میں خریدی پہلا پوائنٹ بلک آگیا دوسرا یہ آگیا ہے کہ اس نے کنزیوم نہیں کرنا کوئی بھی ایسا ریلیشنشپ بی ٹو بی ریلیشنشپ کہتے ہیں اب جب ہم کسٹومر کے پاس جاتے ہیں تو ہم ایک ایک کر کے لیتے ہیں ایک موٹل دے دیں دو دے دیں چار دے دیں تین دے دیں تو وہ بزنس ٹو کنزیومر ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دو ایسے ٹائپس ہیں ای کومرس کے جس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے ہول سیل کے موڈل میں کیا چیز یوز ہوتی ہے پرائیوٹ لیبل کے موڈل میں کیا چیز یوز ہوتی ہے یا آپ سے ایسے سوال کیے جائیں گے انٹرویوز میں جب آپ جائیں گے تو آپ کسٹن سوچیں گے میں نے پڑا کہا کہیں یہ ایکزیمپل پڑی تھی اب یاد نہیں ہے لیکن ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا اب ایک کومرس کی بہت ساری ویب سائٹ ہیں آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے ٹھیک ہے نیچے سے سٹارٹ کریں اگر تو کیونکہ لوکل مارکٹ پاکستان لکھا ہے تو دراز پاکستان کا سب سے بڑا جونسہ ہے ایک کومرس کی ویب سائٹ ہے سب سے بڑا ایک کومرس کا پلیٹ فرم ہے لیکن میں نے دراز کے اندر چار سال تین سال کام کیا ایک سال اس کو کسی اور تین سال میرے اپنے سٹورز کے کام چلے یقین کریں آج بھی دراز سے بہت وہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا موڈل کیوں بہتر نہیں کی لیکن لوکل مارکٹ کے اندر آج بھی ہمیں دراز سے بڑا کمپیٹیٹر نہیں ملتا یا دراز سے بڑا پلیٹ فرم نہیں ملتا اور اب دراز کو جھٹکا لگ رہا ہے کیونکہ امازون پاکستان آ رہا ہے اور اگر وہ ادھر آتا ہے تو دیفنیٹلی دراز شاید ہنڈرڈ لیول پر ہے تو ان ٹوئنٹی لیول تک آ جائے کتنا اس کے اندر اور ریسنٹلی آپ کو اس کی اور بات بتاتے ہیں دراز علی بابا نے پرچیس کر لی ہے اور پچھلے تین چار مہینے سے جتنے لوگ انہوں نے نکھا لیں اور جتنی کوشش کر رہے ہیں اپنی ویب سائٹ پر اپنے پلیٹ فرم کو امپروف کرنے کی میں بھی کسی اپنی فرم اپنی فرم پیک ہو گیا کارنڈی مایک میوٹر اس کے بعد جو آگیا ہے ای ٹی ایس وائے یہ بھی ایک اسی طرح کا پلیٹ فرم ہے اس کے اوپر نہ میں نے کبھی اسے یوز کیا نہ آپ کو ریکمینڈیشن کی یوز کرنے کی چھوڑ دیں والمارٹ بہت بڑا اس طرح کے ایک ویب سائٹ ہے تو بھی چھوڑ دیں امریکہ کے اندر زیادہ چلتا ہے ٹاپ تھری کے اندر آتا ہے والمارٹ ٹھیک ہے ڈراب شفنگ کے اندر آج کل لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں کیسے کرتے ہیں ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے اپنے مارٹس کے آج سے صرف انٹرڈکشن ہے آپ کا انٹرڈکشن ہوگا اس کے بعد جو لوگ سمجھیں اچھا ای بے ای بے ای بے ایمازون سے اگر آپ کہہ لیں ایمازون سوئے نمبر پر ہے تو ای بے ایٹی تک پہنچ چکا ہے ای بے کوئی چھوٹا پلیٹ فرم نہیں ہے ای بے دراز نہیں ہے ای بے والمارٹ نہیں ہے ای بے بہت ساری ملکوں میں بہت اچھا کام کر رہا ہے آسٹریلیا کے اندر اس وقت ای بے سے جو لوگ سیل پرچیس کرتے ہیں وہ ایمازون سے تقریباً پینٹی فائیو ترٹی پرسنٹ زیادہ ہے یہ بات یاد رکھئے گا ای بے ایگلینڈ یوکے مارکٹ کے اندر بہت سخت کمپیٹ کر رہا ہے ایمازون لیکن سٹل ایمازون بیسٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اور جو دو بڑی مارکٹس ہیں ابھی ہم اس کو سٹیڈی کرتے ہیں جو دو بڑی مارکٹس ہیں نا یوکے اور ان دو بڑی مارکٹس کے اندر آپ کا ایمازون ڈومیننٹ یہ ای بے اس کے خریب ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ نہیں آج اوپر جانا طبی کی تصور ہی نہیں ہے ساتھ نہیں ہے کچھ نیچے لیکن جو چھوٹی مارکٹس ہیں نا آسٹریلیا چھوٹی مارکٹ آسٹریلیا کے اندر اگر آپ اوپن کرنے جاتے ہیں تو ہنٹنگ کے کوئی روز نہیں ہے ہنٹنگ کا کروئی ایٹیلیا نہیں جس طرح دراز پر ہے آپ چار سوکس کے پیکٹ اٹھائیں جا کر ای بے پر بیچنا شروع کر دیں چل کے چل کے وہ وہاں پر وہ والی مثال ہے کہ چل کے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک یہ وہ والی بات ہے ٹھیک ہے تو ہم ایمازون کا موڈل آپ کو کبھی یہ نہیں کہتا ایمازون کے اندر آپ کو سکل سیٹ ڈیویلپ کرنی پڑتی ہے پروفٹ مارجن کلکولیشنز کرنی پڑتی ہے بہت سارا کام ہے جو آپ لوگے نے سیکھنا ہے اور میں آپ کو جب یہ پروفٹ مارجن کلکولیشن بتاؤں گا آپ ابھی جائے فائیور پر لکھیں آپ پروفٹ مارجن کلکولیشن کے کتنے پیسے لوگ لے ہیں کم سے کم ساٹھ سے ستر ڈالر پروفٹ مارجن کلکولیشن کے اس کے اوپر اب ہم اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہو گیا ای بے کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آسٹریلیا کے اندر ہم کیوں ایمازون پہ جانا پریفرس نہیں دیتے اور کیوں ای بے وہاں ڈومیننٹ ہے یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے جب ہم آگے اس کو لے کر چلیں اچھو ایمازون یہ ایک کسی قسم کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے نا بیسٹ سیلنگ ویب سائیڈ ہے ٹھیک ہے ہم میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ای بے والمارٹ اس کے پاس ضرور آ سکتے ہیں اس کو کمپیٹ دور دور تک نہیں کر سکتے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایمازون نے اپنا موڈل بہت سٹرونگ رکھا ہے ابھی جب ہم اس موڈلز کو پڑھنے جائیں گے اور ہم سیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ موڈلز جو ہیں نا جو ہے اگر دنیا کا میر ترین بندہ بن گیا تو وہ پرائیوٹ لیبل اس کے بزنس کی بنیاد ہے آپ میں سے کوئی بندہ بیٹھا مجھے یہ کہہ دے کہ احمد بھائی اس کی پیس تو ہائی ہے آج بھی پانسو سے چھے سو ڈالر لینے کے بعد جب پودکٹ ہنٹر ہنٹ کر کے دیتا ہے ایسے اور یوکے کے لوگ کہتے ہیں ایشیا کی لیبر چیپ لیبر ہے یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں پانسو چھے سو ڈالر کے بعد وہ آپ چیپ تصور کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کا اندازہ نیاد پرائیویٹ لیبل تھی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ لیبل سمجھنا اور کرنا اتنا آسان ہوگا جتنا میٹرک کا پیپر دینا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ آخری ایک مینے میں آکر تیاری کریں اور آپ اس کے بات ہے نہیں یہ سکل سیٹ کا پورس ہے آپ کو محنت کرنی پڑے گی رستے ہم دکھائیں گے گائیڈ ہم کریں گے محنت آپ کی یہ بات یاد رکھئے خلیل میں اپنی ویڈیو بند کرتے یار اچھا اس کا جو 2019 میں ترن آور تھا امازون کا 300 billion ڈالر ٹھیک ہے اب آپ یہاں سے اندالہ لگا لیں سیکنڈ پڑ یہ صرف امازون کا انٹروڈکشن ہے کہ امازون why not والمارٹ why not دراز ٹھیک ہے امازون جی 5% of global market اس نے cover کی ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر لگے گا 5% صرف 5% 5% بہت بڑا مارجن بہت بڑا area آپ پوری دنیا کی markets نکال لینا آپ پتا چلیں کترہ پرسنٹ اور اس کے اندر صرف 5% صرف امازون بھی پاس ہے اور یہ میں آپ کو کہہ رہوں جن لوگوں کو میں بیلونگ کرتا ہوں اسلام بات کی ہم لوگ بیلڈرز ہیں اور میری بزنس بیلڈنگ ڈیمو دینے کے لیے کیونکہ الحمدلللہ آپ کے پاس انویسٹرز آئیں گے وہ دم ہو گے لیکن وہ اتنے دم ہو گے تو آگے سے میرے والد صاحب کو جب میں نے یہ سوال رکھے میں نے ان کو کہا ایک سائٹ بزنس میں نے سٹارٹ کرنا ہے کسٹرکشن کے ساتھ میرے پاس دو آپشن ہیں حالان کہ میں لوگوں کو سکھاتا ہوں میں جب اپنے والد صاحب کے پرزنٹیشن دینے گیا تو میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس دو موڈر ہیں ایک یہ کہ میں فیلٹریشن پلانٹ جو ہے یہ نسلے کی موڈر ہیں ان کو کمپیٹ کریں پاکستان کے اندر ریسک ریشو فیفٹی پرسنٹ سے ابوب ہے میں نے ان کو جو ریپورٹ تیار کر دی اور میں نے پھر ایمازون ریپورٹ تیار گی کے لیے انہوں نے مجھے کہ اگر سب لوگ امازون پر سیل شکو کرتے ہیں تو میرا خیالہ فیلڈ ختم جائے اب آپ اندازہ لگائیں 46 years in اسلام آباد ایک بندہ ویلڈر ہے اس نے اپنی زندگی میں آپ اسلام با چکر لگائیں میں آپ کو والد صاحب نے بنائے جو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کا بیٹھا بندہ یہ بات کر جائے کیونکہ بزنس موڈل ان کی سمجھ میں نہیں آرہا اگر جیف بوزرز کا بزنس موڈل وہی ہو جو ہمارے نارمل بزنس موڈل ہیں تو اس کو دنیا کا امیر ترین انسان پانچ سات سالوں میں کون سیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب آگی مارکٹ بیس اچھا ایک اور بات میں بتا دوں آٹ منٹ اس وقت رہتے ہیں زوم کا سیشن 40 منٹ کا ہوتا 40 منٹ کے بعد اگن میں لنک سینٹ کروں گا اگر کوئی questions آپ لوگوں کے رہ رہے ہیں تو نوٹ پیٹ پر ساتھ لکھتے ہیں اچھا اس کے بعد آگیا کہ ریکمینڈیشن گیا چلیں ریکمینڈیشن بڑھتے ہیں کہ احمد بھائی کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں یوکی مارکٹ میں جائیں میری میری پوڈکٹ میرے ایک پوڈکٹ یویس ای میں لانچ نہیں کی ایک کلائنٹ کی تھی اس کی اما سارے ساری پوڈکٹ یوکی کے اندر لانچ کی جتنی ریکمینڈیشن ہے یوکی کے اندر بجا کیا ہے یوکی چھوٹی مارکٹ ہے یوکی کے اندر پوڈکٹ ہنٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن یوکی میں کچھ اچھی بات ہیں کہ سب سے بڑی بات ڈالر ایک سو ستر کا ہے دو سو تیس یا دو سو بیس یا دو سو بارہ کے آراؤ ڈباؤ پاؤ ہے تو کنورجن ریٹ جب ہوتی ہے اس کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ بینڈ ہے ایسا کبھی کے بار سو میں سے دو بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ جن کے منٹور بتاتے نہیں ہیں یا پھر لانچ کر دی وہ پیٹنٹ نکل آئی کمپنی نے سو کر دیا ایمازون نے اکاؤنٹ بند کر دیا اب چار پڑکٹ لگی میاں سیل پہ ایک پڑکٹ کی وجہ تین باقی بھی بہن ہو گی اب انہوں نے منتے تر لے کی ہم ہم پاکستان سے ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن اپنی جو آپ کی انویٹری ہے ہمارے سٹور سے اٹھائیں اور گر لے جائیں اور دوبارہ یہ چیز اس ڈیزائن میں نہیں بیچ اب مجھے بتائیں کہ وہاں سے نکالے گا اگر آپ کی آدھے ڈالر کی پوڈکٹ بنتی ہے نا یہ غور سے سنیے گا تو اس کے اوپر ڈیز ڈالر پہنچانے کا لگتا ہے ہی ٹائم زیادہ ہی ڈالر اور ڈیز ڈیز ڈالر آپ پہنچانے میں لگا ہے نحاظہ اس کا سنیج یہ بن گیا ہے کہ آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے آپ بھول اس کے ضروری یہ ہے کہ وہ ایک فیزیکل پرسن پیزنٹ ہو جو آپ کی ٹیم کا حصہ ہو ایسا نہیں ہے چاچا مامات آیا جس کو سمجھ ہی نہیں ہے یار آپ امازون کے بیرہ اس سے لے جاؤ اس کو سمجھ ہی کے اندر میرے جتنے دوست بیٹھے ہیں سب دم ہیں کوئی کلینک میں کام کر رہے پڑے لکھے لکھے ہیں لیکن ایمازون تو اس لیے باقی ایمازون جو ہے ہم نیکس سیشن میں اس کو چیک کر لیتا ہوں آز کو ویسے اگر باقی سب کو ٹھیک آرہی ہے جا رہا ہوں اچھا اگر آواز باقیوں کے پاس ٹھیک ہے تو کینڈلی اپنی انٹرنیٹ چیک کریں کیونکہ سیٹسٹورشن اس سائٹ سے آ رہی ہوگی ٹھیک ہے سکسٹی سکسٹ پرسنٹ مارکٹ جو ہے نا وہ یو ایسے کے پاس ہے اور آپ یہاں سے لگا لیں جرمنی کے اندر آپ کام نہیں کر سکتے اس لی کیونکہ لینگویج بیریر ہے جرمن آپ کو سکھنی پڑے گی فرانس اچھی مارکٹ ہے لیکن آپ کو ان کی زبان سکھنی پڑے گی وہ ٹرانسلیٹر چاہیے لسٹنگ اپنیزیشن کے لیے اور ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو تھوڑی بہت ان کی لینگویج آنی چاہیے پھر اور چھوڑے لسٹنگ اپٹیمائزیشن کے اندر لگا بھی لیتے ہیں کسی لسٹنگ کر لیتے ہیں کسی کو دس ڈالر دس ڈالر سو ڈالر دے دیتے ہیں لیکن کسٹمر سپورٹ پہ جب آپ سے سوال کرے گا پھر آپ کیا جرمن جواب دیں نہیں دے سکتے تو وہاں لینگویج بیریئرز ہیں فرانس میں اور یہاں جو سب سے بڑی مارکٹ جن پھر کرتے ہیں وہ ایک یا تو یوکیہ یا یویس اے یویس اے بہت اچھی مارکیٹ ہے میں اس کو برا نہیں کہہ رہا میں صرف آپ کو اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میری دسمبر میں نیو لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ہماری یویس اے میں نہیں لیکن کل کو آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے آپ میرے پاس احمد بھی نہیں سمجھ لگ دی تو میں یہ بیٹھوں آپ اس کی تینشن لیں ہم آپ بتائیں گے کیسے میں بھی کام ہو گا مطلب کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ رہ گی آپ سب لوگ کو آخری دو منٹ ہے پھر ہم اگلی سلائیڈ پر اگلی سل جاتے دیکھیں مجھ سے بہت انسٹیٹوٹ لاؤر میں اوپن ہو گند آدھا لگانے میں ان کو ایک بات کہتا ہوں یار اگر آپ زوم کے اوپر میرے ساتھ سیشن نہیں لے سکتے تو ای کام ای چھوڑ دو میرا سٹیٹ این فوروڈ بات یہ ہوتی کیوں چھوڑ دو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ای گھر سکرین نظر نہیں آرہا یا مجھے سکرین نظر نہیں آرہی وہ اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ سکرین کہا شیئر کر رہی ہے تو کال بند کر چلا جائے گی ٹھیک ہے آپ گھوروں کو اور ان لوگوں کو یہ سمجھیں کہ پاکستان کے بندے ٹھیک ہے وہ بہت سکل سیٹ پہ بلیف کرتے اور تھاؤزن ڈالرز یار ایک بندے تھاؤزن ڈالرز ایک اکاؤنٹ میں لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو لگ ان پاسفورٹ دے رہا تو کچھ تو دیکھے گا ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ پورٹفولیو دیکھے گا آج دیفنیٹلی آپ سے سکل سیٹ مانگے گا آپ سے دو چار ٹاسک کروائے گا اور اس کے بعد آپ کو چائل اکاؤنٹ بنائے گا پاکستان کے اندر صرف پانچ پرسنٹ بیٹھا ہے پوری دنیا میں کلائنٹ پاکستان میں صرف پانچ پرسنٹ لوگ ہیں تو آپ نے نائنٹی پرسنٹ کی مارکیٹ کو ٹیکل کرنا اور کور کرنا بجائے اس لیے آپ پانچ پرسنٹ پہ جائے اور اس پانچ پرسنٹ کے اندر بھی آؤٹ سورسنگ والا بہت بندہ بیٹھ ہے کلائنٹ اس کے باز ہے کام نہیں آتا فائیور پہ پکڑ ہو ہے آپ کو پکڑ کر کہ رہا کام کر دیں سو ڈالر پیچھے سے لی ہے پچاس ڈالر آپ کو دے